کانگریس کی شکست اور اتنی بڑی شکست کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور یہ ایک سوچ میں بڑی تبدیلی ہے جو یقیناً جب مودی کو اتنی بڑی اور بی جی پی کی سوچ کو مجارٹی ملی تو اس دن ہی خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور یہ بات سیاسی جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ خطے میں بدمنی کی شکل میں نکلے گا اور پاکستان کی لائف لائن جو پانی وہاں سے بے کے آتا ہے الٹیمیٹلی اس کو روکنے کی جو ایک سوچ ہے بنیے کی یہ خوفناک اور خطرناک سوچ ہے اگر پاکستانی ریاست چاہتی ہے اور جب میں پاکستانی ریاست کہتا ہوں تو میرا مخاطب صرف پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے دشمن طاقتور ہے ایک اور بات وہ امریکی سالس کدھر ہیں جی وہ امریکی سالس کدھر سویاوا ہے وہ امریکی سالس بولتا کیوں نہیں ہے اور جدر سے آپ نے واپس یو ٹرن لیا ہے چائنیز سے وہ پھر بول پڑے وہ اس لیے بھی بولے کہ لداخ ان کا مسئلہ بھی ہے ہزاروں میل دور جا کے رشتہ بنانے کی بجائے یہ جو ہمسائے ہیں ریشینز ہیں چائنیز ہیں یہ اگر رشتہ بن رہا ہے تو اس کو آپ مضبوط کیجئے نا سی پیک اصل تکلیف ہے انڈینز کو بھی ہے سپر پارس کو بھی ہے سی پیک پورے پاکستان کی سٹیک ہے اس پر اور یہ بات کشمیر کے خطے تک محدود بھی نہیں رہنے والی یہ ایل او سی تک آ چکی ہے یہ ایل او سی کو کراس بھی کر سکتی ہے اور ہم کسی بھی سیچویشن میں جا سکتے ہیں جینرل سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے گریبانوں سے خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے ہاتھ نکال لیں کیونکہ دشمن ہمارا گریبان پھاڑنا چاہتا ہے پہلے دشمن کا ہاتھ روک لو یار اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لینا اگر نہیں را جاتا تو